میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شائع ہی کوئی نہیں یہ ایک جملہ یہ جساں نبی علیہ السلام وہ رجز پڑھتے تھے نا انا النبی لا قذب انا بن عبد المتلیب میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں میں عبد المتلیب کا بیٹ ہوں اس زمانے میں قبائلی سسٹم میں یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی عبد المتلیب ظاہر ہے وہ مکہ کے سردار تھے اور پھر عبد المتلیب وہ شخصیت تھے جنہوں نے عبرہ سے کہا تھا کہ میرے اُر تو واپس کرنا کعبہ جس کا ہے وہ خود حفاظت کرے پھر رسول اللہ کو جچتا ہے کہ اپنے اس دادا کے اوپر فخر کریں کہ میں عبد المتلیب کا بیٹا ہوں میرا رب پہ ایسا یقین ہے میں اس عبد المتلیب کا پوتا ہوں جس نے عبرہ سے کہا تھا کہ میرے اُر تو مجھے واپس کر کعبے کی حفاظت اللہ تعالی خود کرے گا کیونکہ دنیا کو تو اللہ نے اس باب کے ساتھ جوڑاوا ہے نا دنیا میں تو آپ نے اپنے لئے ایفرٹ پوٹ کرنی ہے اور پھر اللہ تعالی نے حفاظت کر کے دکھائی اور وہ ایسی حفاظت کی الحمدللہ کہ اس سال کو یادگار اللہ نے بنایا کیونکہ اس سال پھر رسول اللہ کی پیدائش ہوئی اور عرب کے لوگ کسی کی پیدائش کو سن کے اعتبار سے یاد نہیں رکھتے تھے بلکہ ایونٹس کے اعتبار سے یاد رکھتے تھے کہ یہ شخص فلاں موقع پہ پیدا ہوا اسے کہا جاتا تھا آم الفیل ہاتھیوں والا سال جس سال ہاتھی ہلاک ہوئے تھے تو نبی الاسلام آم الفیل والے سال پیدا ہوئے فائیو سیمنٹی ون عیسوی یہ تو ہم نے پھر بعد میں کلملیشن کیے نا عیسوی تو ان کے ہاں رائے جی نہیں تھی یہ ظاہر ہے عرب کے لوگوں کے اوپر تو اس سرزمین پہ تو رومنس کی حکومت نہیں تھی ان کا زیادہ تر واسطہ جو ہے وہ پرشینس کے ساتھ پڑھتا تھا اور وہ بھی لوٹ مار کی حد تک تھا قفضہ نہیں تھا پرشینس کا بھی عرب کی سرزمین کے اوپر یہ انڈیپینڈنٹ تھے قبائلی تھے ظاہر ہے ان کو کس طریقے سے وہ اپنے انڈر کر سکتے تھے جس طرح اب افغانستان ان کے اوپر آگے کوئی حکومت کرے تو وہ اپنی بیڑا غرق کرے گا نا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کٹھے نہیں ہیں اور باہر کی حکومت کو کیا رونے قبول کرنا ہے توافل ملو کی یعنی آپ نے موڈرن دور میں اگر عرب کو سمجھنا ہے تو آپ یہ افغانستان کو دیکھ لیں اور پھر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص ایسا بھیجا ہے کہ اس نے کس طریقے سے ان سب کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر کے اور دنیا کی دونوں سپر پاورز اولٹ با دیئے ہیں رومنز کو اور پرشیاں سے تو یہ بہت غیر معمولی کام ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا وہ سال اللہ تعالیٰ نے یادگار بنا دیا ابھی ایک فلم آئی ہے محمد کے نام سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی یوٹیوب پہ انہوں نے دو تین ہفتے پہلے ہی اسے نا اردو ڈبنگ کے ساتھ اپلوڈ کی ہے ایران والوں نے وہ فلم بنائی تھی اور وہ انگلیس میں بھی آ چکی بھی ہے اور اردو زبان میں چاند ایک کلپس پہلے آئے تھے اب پوری آگئی ہے ویسے وہ آپ لوگ فلم ضرور دیکھیں کیونکہ ابھی تازہ تازہ اپلوڈ ہوئی ہے تو وہ یوٹیوب کی سجیشن میں آ رہی تھی اس میں انہوں نے نبی الاسلام کی پیدائش سے پہلے کے کچھ واقعات پھر آپ کا بچپن کا پورشن وہ فلم آئے جو مختلف قسم کے موڈزات ہوئے نبی الاسلام کی پیدائش کے وقت غیر معمولی اس میں جو ابراہ کا لشکر تباہ ہوا تھا وہ انہوں نے سین فلم آیا ہے کمال آپ کو اس جگہ پہنچا دیا یہی تو ٹیکنالوجی کی برکت ہے آج کا لیٹسٹ کہ وہ اس طریقے سے آپ کو وہاں تک لے جاتے ہیں اور ایک یعنی میں سمجھتا ہوں موڈرن ایج میں لوگوں تک بات پہنچانے کی ایک اچھی کوشش ہے وہ جب بھی کوئی اس طرح کی ویڈیو کوئی ڈاکومنٹری آتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں اسے ایک دفعہ ضرور اپنے پلیٹ فارم سے ڈسکس کروں اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی اکثریت تو ہالی ووڈ یا بولی ووڈ کی فلمیں یا سٹیج ڈرامیں دیکھ کے رات کو سوتی ہے تو ایک دن یہ بھی ایفرٹ پورٹ کر کے اس کو بھی ذرا دیکھ لیں کم از کم اسلام کا تو تعرف اسے ہو بڑے صحیح طریقے سے انہوں نے ان تمام واقعات کو فلم آیا ہے اور پھر آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ کس سے زمین کے اندر کس طرح کے لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبوس کر کے اور کتنا غیر معمولی انقلاب بھرپا کیا اگر اللہ کے محبوس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونان میں پیدا ہوتے یا رومنز کے اندر پیدا ہوتے کسی محل کے اندر یا پرشینز کے کسی حکومتی خاندان میں پیدا ہوتے اور پھر وہ ایک بڑے لیڈر کے طور پر سامنے آتے تو بات سمجھ آتی تھی کہ وہ سسٹم کی آؤٹپٹ تھے لیکن عرب کے وہ گھوار لوگ جو پانی پینے اور پلانے کے اوپر کئی سال تک جنگ لڑے اور خاندانوں کے خاندان قتل ہو جائیں اس طرح کے گھوار لوگوں میں اور انگ پڑ امی انہیں امی کہا جاتا تھا جاہل نہ کسی پیغمبر سے واقف نہ کسی شریعت سے واقف ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے جد امجد کے طور پر وہ جانتے تھے پیغمبر کے طور پر نہیں کیونکہ ظاہرہ حضرت ابراہیم ہی ان کے پرک تھے نا اباؤ جداد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آکے شہر مکہ آباد کیا تھا جسنا یہاں پہ بھی ہمارے وہ ایک ایکس پرائم نیسٹر صاحب کہتے تھے میں عبدالقادر جنانی کی اولاد میں سے ہوں تو بس وہ اولاد ہونے کے اعتبار سے لوگ اپنے آپ کو مرسوب کر رہے تھے باقی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ نہیں چل رہے تھے اکہ دکہ لوگ ہوں گے موحدین باقی تو مجارٹی جو ہے وہ بدپرستی میں انوال تھی خانہ کعبہ کا تواف کرتے تھے ظاہر ہے وہ نسل در نسل چل رہا تھا تواف کعبہ حج بھی ہوتا تھا لیکن اسی خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے تین سو ساڑھ بت رکھے ہوئے تھے اچھا اللہ کے نام سے بھی واقف تھے یہاں پہ سب کونٹینٹ مشہور ہے کہ جی وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے جناب اللہ کو مانتے تھے وہ اللہ کو نہ مانتے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ وسلم اور کسی حد تک بعض لوگوں میں توحید بھی تھی عبداللہ نام اس لیے رکھا ہے نا اللہ کا کونسیفٹ تھا ہاں وہ یہ کہتے تھے اللہ کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے دیوتا بھی ہیں سب آرڈینیٹس ہیں اس کے چھوٹے آلہا ہیں وہ بڑا آلہا ہے یہ چھوٹے آلہا ہیں اس لیے سے ہی مسلم شریف میں ان کی جو تلبیحہ کے الفاظ آئے ہیں لبائک اللہمہ لبائک تو وہ بولتے تھے لیکن ساتھ بولتے تھے کہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے کہ جس کو تُو نے اپنا شریک بنائے ہوئے اور اس کا مالک بھی تُو ہے ہوئی گل جڑی اتھے کر دیں بزرگانے پیچھے بھی اللہ ہی ہے جی ہاں سرکار تو اڑے وڑے بھی ہے ہی کہنے سے کہ لات عزا منات کے بیچے بھی اللہ ہی ہے سب سے بڑا جھوٹ اس سب کانٹینٹ میں یہ بولا گیا کہ بزرگین عرب اللہ کو نہیں مانتے تھے لہٰذا قرآن کی جتنی توحید ہے وہ ان لوگ کے بارے میں جو اللہ کو نہ مانے یا جو بدپرستی کریں کیونکہ انہوں نے اپنی قبر پرستی چمکانی تھی توحید سے انہوں نے آنکھیں بند کرنی تھی شیطان نے انہیں یہ پٹی پڑھا دی اس سے بڑا کیا جھوٹ ہوگا قرآن میں درجنوں جگہ یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے سورة المومنون میں تو بڑی شان سے آیا ہے کہ ان سے پوچھو کہ زمین و عثمان کا مالک کون ہے یہ کہیں گے اللہ ان سے پوچھو کون جو ہے وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے یہ کہیں گے اللہ کتنے سوالات پوچھے گئے ہیں اینڈ پر اللہ طرف ماتے آ کر یہ سب کچھ تم مانتے ہو کہ اللہ کرتا ہے پھر کہاں اوندہ مو گرتے ہو اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو کیوں شریک کرتے ہو تو جھگڑا وہاں پہ بھی شریک کرنے لگا تھا اور وہ بھی یہ کہتے تھے پچھے اللہ ہی ہے ہاں ایک آپ ڈیفرنس کہہ سکتے تھا جس طرح میں کہتا ہوں چشتی رسول اللہ اور عشبی رسول اللہ والے فتوے سے اس لیے بچ گئے آپ لوگوں کے فتوے سے میرے سے تو نہیں بچیں گے کہ انہوں نے اپنے آپ کو امتی نبی نہیں کہا صرف کلمہ بڑھایا اور کہا میں کیا ہوں ایک کمینہ غلام ہوں واقعی کمینہ ہی نکلے ہیں کمینہ غلام ہوں اینڈ پہ یہ کہہ دیا غلام اور قادیانی دجال سے غلطی ہوئی کہ اس نے اپنے آپ کو امتی نبی کہہ لیا مشرقین عرب سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے کہا یہ چھوٹے آلحہ ہیں چھوٹے خدا ہیں اور ان کا مالک بھی اللہ ہی ہے لیکن خدا کا لفظ بول دیا آلحہ انہوں نے ان چھوٹے آلحہ سے بھی بڑا درجہ دیا ہوا ہے اپنے ان بابوں کو جو مر چکے ہوئے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں لیکن ان کو آلحہ نہیں کہتے یہ کہتے ہیں نہیں جی اللہ نے بندہ ہی نہیں رہا پچھے دے اللہ ہی ہے یہ جو بندہ کہہ کہنا یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح وہ بزرگ کہہ کے اپنے بابوں کو بچاتے ہیں اور امتی نبی کہنے والے کفر کے فتوے کی ذات میں آ جاتے ہیں یہ جو ہیں وہ دیکھیں کیسی اینالوجی کتے گیا دماغ میں کہنے پتہ نہیں کتے کتے دماغ جانتا ہے دماغ اس کی جاتا ہے میرے بھائی کہ ہم نے اس فیلڈ میں ایفرٹ پٹ کی ہے میرے بھائی اپنے نبی کا درد ہے ہمارے سینے میں اس لیے تو ہم جو ہے وہ بھبانگے دھول کی نعرہ لگاتے ہیں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے باب بیتے شاہ ہی کوئی نہیں تو آپ بھی رسول اللہ کے لیے حمیت رکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ کے اندر بھی یہ حکمت آ جائے گی کہ یہ باتیں کہاں سے ایکسپلور ہو رہی ہیں یہ عرب کی سرزمین کے اندر جہاں اس طرح کا سسٹم ہو ایک شخص پیدا ہو اور وہ بھی چالیس سال تک اس کی زندگی ایک ڈائنمک لائف ہو کوئی کسی پادری کی صحبت نہیں کسی مذہبی پرسنیلٹی کی صحبت نہیں کسی فلاسفر کی صحبت نہیں کسی شاعر کی صحبت نہیں بہاری مسلم میں آیا کہ میں بچپن میں چند دراہم کے اگینسٹ مکہ کے لوگوں کی بھیڑ بکرییں چرائے کرتا تھا نبیل اسلام یہ کرتے تھے اور ظاہرہ اس زمانے میں مکہ کے سردار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بی لینیر ہوگا وہ ایک آنری پوسٹ ہوتی تھی باقی محنت تو سب کو کرنی پڑتی تھی پیسہ بنو عمیہ کے پاس تھا بنو عاشم جو ہے نا ہماری طرح درویش لوگ بس اللہ کے گھر کی خدمت کرنی اللہ اللہ کرنا اس کی وجہ سے ان کے پاس وہ حرم کی خدمت تھی پیسہ سارا بنو عمیہ کے پاس اور یہ بنو عاشم اور بنو عمیہ کی جو ایک تصل ہے وہ رسول اللہ کی بیسن سے پہلے کی تھی وہ بھی آپ کو وہاں پہ نظر آئے گی یہ جو ابو لہب کی بیوی تھی نا ام جمیل بہت خوبصورت تھی مشہور تھا اس لیے اس کو اس کا نام ہی پڑ گیا ہوا تھا یہ رسول اللہ کے والد عبداللہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی لیکن اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا اس لیے جب نبیل اسلام پیدا ہوئے یہ خود تھی اس وقت بانج تو یہ رسول اللہ سے بچپن سے ہی حسد کرتی تھی ایک ان کے والد کی وجہ سے پلس رسول اللہ کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ ان کے ساتھ بھی بغز رکھتی تھی اور بغز کا یہ عالم تھا کہ اس کی ایک لونڈی تھی سوائی با وہ عبدالمطلب نے حائر کی دودھ پلانے کے لیے وہاں پہ رواج تھا اس نے وہ اپنی لونڈی واپس بلوا لی موسیقی موسیقی